آئیے ہم پر آتھنا کریں ہمارے سروشکتی مہان پریمی انگرہکاری دیالو ہمارے سرگی پتا ہم آپ کی پستتی میں دھنیوات کرتے ہوئے ستتی کرتے ہوئے آئے ہیں آپ ہمارے پربو ہیں آپ نے ہمیں اس پرکار ایک سمیہ دیا ہے کہ ہم آپ کی پستتی میں بیٹھ کر آپ کی مہمہ کریں اور آپ کے وچن کے نکٹ بیٹھ کر آپ کے وچن کو سن سکے دھنیوات دیتے ہیں آپ نے ہمیں الگ الستانوں سے اہام پر اکٹا کیا اور آپ نے ہمارے جیون پر انگرہ کیا ہے کہ ہم پربویش مسیح کو اور ان کے دوارہ جو ادھار ہمیں ملتا ہے اس کو ہمارے جیون میں انبھاو کر سکے اہام پر آئے ہوئے سب ہی بھائی بہنوں کے لئے دھنیوات دیتے ہیں کہ ان کے جیون میں آپ نے بڑی آشش کی ہے کہ وہ پربویش مسیح کو جانے اور پیچانے اور پربو کے وچن کو صحیح سن کر پربو کے راہ میں آنے کے لئے آپ نے انہیں سہائتہ کی دھنیوات دیتے ہیں پربو جی آنے جو سمیہ کو آپ کے ہاتھ میں سمرپی کرتے ہیں کہ ہم آپ کے وچن کے نکٹ بیٹھ کر آپ کے وچن کو سننے جا رہے ہیں آپ کے داس کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں کہ پویتر آتما کے اگوائی کے انوشا ہمیں آپ کے وچن کو سنائے اور سن کر بہت آنندت ہو کر ہم اپنے جیون میں ہمارے حردے میں آپ کے وچن کو گرہن کر سکے دھنیوات دیتے ہیں اہاں کے کلیسیہ کے لئے کلیسیہ میں جو سیوکائی ہو رہی ہیں اس کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں کہ اے جو سبحہ نیرنتر پربو کے وچن کو سمجھتے ہوئے پڑھتے ہوئے آگے بڑھ سکے اور کئی لوگ کام کے تلاش میں ہم پر آئے ہیں ان کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں آنے والے سمیہ میں اور ادھیک لوگ اس ابحہ میں جڑ سکے اور پربو کو جان کر پربو کی مہمہ کرتے ہوئے آگے بڑھے دھنیوات دیتے ہیں اے جو سمیہ آپ نے ہمیں دیا اس کے لئے بہت دھنیوات کرتے ہیں ہماری پرارتھنا ادھار کرتا پربویش مسیح کے پاویتر نام سے مانگتے ہیں آمین پچھلے کچھ مہینوں میں آپ میں سے کئی لوگوں نے پربویشو کو مکتی داتا کے روپ میں گرہنڈ کیا پربو کو مکتی داتا کے روپ میں گرہنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا آتمک جیون جو ہے وہ صرف آرمب ہوتا ہے یہ اس کا آمت نہیں ہے جس طرح سے جب ایک گھر میں ایک ششو پیدا ہوتا ہے تو وہ تو صرف آرمب ہے کچھ دن کے بعد وہ گھٹنے بل پہلے وہ پلٹ کر لیٹنے لگے گا اس کے بعد گھٹنے چلنے لگے گا پھر پکڑ پکڑ کر چلنے لگے گا پھر بینا پکڑے چلنے لگے گا پھر وہ بولنے لگے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ بولنے لگے گا اس کے ساتھ ختم ہو گئے کیا جی نہیں اس کے بعد اپن اس کو سکول بھیجتے ہیں کچھی پہلی میں بھیجتے ہیں پھر وہ پکی پہلی میں جاتا ہے پانچویں میں پہنچتا ہے ہائر سیکنڈری یا پلس ٹو پاس کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کا بکاس سماپت ہو گیا ہے کیا جی نہیں اس کے بعد وہ کولیج جاتا ہے آگے بڑھتا ہے اس کے بعد وہ نوکری کرتا ہے اس کے ساتھ سب سماپت ہو گیا کیا جی نہیں اس کی شادی کروائی جاتی ہے ہو گیا کیا جی نہیں اس کے بعد پریوار والے پربو سے منت مانگتے ہیں کہ پربو اب ان کو سنطان پشٹ کیجئے یہ جیون کی ریت ہے میرے دو بچے ہیں دونوں شادی شدہ ہیں سن 2017 میں آپ جانتے ہیں میری تین بار سرجری ہوئی تینوں سرجری میں میرا بیٹا موجود تھا ساتھ میں بیٹا موجود تھا اس سے اور بھی کافی سو ودایے ہو گئی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دیکھنے کے لئے اس طرح سے آپ موجود ہیں تو ہم تو ان کے اوپر تمام طرح کا پریوک کریں گے تو ایک سمیں آتا ہے جب وہ بیٹا یا بیٹی واپس ماں باپ کی مدد کرتے ہیں آتمک جیون بھی exactly اسی طرح سے ہے پچھلے مہینوں میں پچھلے ہفتوں میں آپ میں سے کئی لوگوں نے ربو کو مقتداتا کے روپ میں گرہن کیا یہ تو صرف ایک ششو کے سمان پیدائش ہے اس پیدائش کے بعد یہ امید کی جاتی ہے کہ دھیرے 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 آپ اپنے آتمک جیون میں بڑھیں گے ایک ایسا سمیں آئے گا جب جیسے بچہ اپنی توتلی بولی میں بولتا ہے اس طرح سے آتمک باتوں کے بارے میں آپ بولنے لگیں گے کچھ اور سمیں کے بعد آپ اپنے پیر پر کھڑے ہو جائیں گے کچھ اور سمیں کے بعد آپ دوسروں کی مدد کرنے لگیں گے اور ایک ایسا سمیں آئے گا جب جس طرح سے میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بولا کہ بیٹے نے اسپطال میں میری دیکھ رہے کی میری مدد کی اسی طرح سے کل کو ایسا موقع آئے گا جب اس پلپٹ میں میرا ستھاناپ لیں گے میں صدہ سروادہ تھوڑی اس پلپٹ میں رہوں گا دس بیس سال اور جیون کے بچے ہیں لیکن مجھ سے جونئر بھائی لوگ بہنیں سبھی کے آتمک جیون میں آپ کو پربو نے جمہ داری دی ہے اور بھائیوں کو یہ جمہ داری دی ہے کہ آپ پربو کے بچن کو پڑھ کر سمجھ کر اپنے جیون میں پریپک ہو کر یا میچور ہو کر کل ایون ٹیچنگ کی جو جمہ داریاں ہیں ان جمہ داریوں کو نبھائیں گے اس طرح سے یدی ہمیں آتمک جیون میں پروگرس کرنا ہے یا انتی کرنی ہے تو جس طرح سے بچہ اپنے جیون میں سٹرونگ کھانا کھانے لگتا ہے اسی طرح سے آتمک جیون میں مجھے اور آپ کو پربو کے بچن کی شچھاؤں کو سمجھنا جروری ہے بچہ پہلے کے کچھ مہینے صرف دودھ پیتا ہے پچھلے مہینوں میں ہم جو گانا گاتے تھے پربو کے بچن سے جو سندیش سنتے تھے وہ سب دودھ کے سمان تھا لیکن اب یہ جروری ہے کہ ہم ان بھی ساتھ ساتھ کھانے لگیں اور اس لئے یہ دی پربو نے ہماری مدد کی تو بیچ بیچ میں میں نے آپ کو کافی بھاری وشہ بتائے تھے لیکن اب میری اچھا ہے کہ بہت ہی کرمی کرت طریقے سے آتمک جیون سے سمبندیت کئی وشیوں کا ادھیان کیا جائے اس کارن آنے والے ہفتوں میں ہم لوگ آتمک جیون سے سمبندیت کافی گمبھیر باتوں کا ادھیان کریں گے پربو نے مدد کی تو لکھیت روپ میں میں نے دو سندے پہلے پرنٹڈ آپ کو جو میٹیریل دیا تھا وہ جلدی سے جلدی دینے کی اچھا ہے لیکن ان دنوں تھوڑی سی بیستتہ ہے گھر کی پتائی وغیرہ ہونے جا رہی ہے تو میں یہ یاد دلا دوں کہ میں اب جوان نہیں رہا تو گھر کی پتائی جب ہوگی تو اس کے ساتھ ہماری بھی پتائی ہو جائے گی پتہ نہیں میں کھڑا بھی ہو پاؤں گا نہیں پرارتھ نہ کریں کہ پربو اتنی شکتی دے کہ وہ پارٹ میں نیمیت روپ سے لکھ کر آپ کو دے سکوں جس سے آپ لوگ اس کا ادھیان کر سکے آپ پہ جیون سمبندی کئی وشیوں کا ادھیان ہمارے لئے ضروری ہے ادھار یا مکتی جس کے بارے میں میں بار بار بولتا ہوں اس کے کئی اور بھی پہلو ہے جن کا ادھیان کرنا جروری ہے جب ایک مکتی پربو کو مکتی داتا کے روپ میں گھرن کر لیتا ہے تو پربو اس سے ہی امید کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی بہت ساری باتوں کو چھوڑ دے گا ان باتوں کا ادھیان بھی ہمارے لئے جروری ہے پربو یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اس کے جیون میں جو بدلاؤ آیا ہے اس بدلاؤ کے بارے میں وہ سمجھے اور اس بدلاؤ کے بارے میں ہم صرف پربو کے بچن سے ہی سمجھ سکتے ہیں پربو یہ بھی امید کرتے ہیں کہ پربو ہم کو جو سمیں دیتے ہیں پربو ہم کو جو دھن دھانی دیتے ہیں اس میں سے ایک حصہ واپس ہم پربو کی سیوہ کے لئے لگائیں اس طرح سے بہت ساری باتوں کا ادھیان کرنا ہمارے لئے جروری ہے آج ادھیان کے لئے میں ایک وشے جو ہم میں سے ہر ویکتی کے لئے جروری ہے وہ آپ کے سامنے پربو کے بچن سے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پرارتھنا کیسے کریں آپ میں سے کئی لوگوں نے پرارتھنا کر کے پربو کو گرہن کیا ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے پرارتھنا کی کچھ لوگوں کو میں نے بتایا کہ کن شبدوں میں پرارتھنا کرنی ہے لیکن پرارتھنا کر کے پربو یہیشو کو مکتی داتا کے روپ میں گرہن کر کے اب آپ پربو کی سنتان ہو گئے ہیں اس لئے جس طرح سے ایک بچہ ماں باپ ممی ڈائڈی ماں یا پتا جی شبد سے چالو کرتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو ایک سٹیج کے بعد جب اس کو بھوک لگتی ہے تو دودھ کچھ اور کے بعد چپاتی اور جب کچھ اور بڑا ہو جاتا ہے تو جب وہ سیدھے سیدھے کہتا ہے آج تو دودھ نہیں ممی آج تو چپاتی اور چٹنی چاہیے تو ماں حیران ہو جاتی ہے کہ کل تک تو یہ بچہ ایسا نہیں بولتا تھا اب کیسے بولنے لگا اسی طرح سے میرے اور آپ کے جیون میں پرارتھنا سے سمبند جس طرح سے ایک بچہ اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہے اسی طرح سے پرارتھنا کے دوارہ ہم پرابو سے کس طرح سے بات کرتے ہیں یہ سمجھنا جروری ہے اور اس کے لئے پرابو ایشو نے اپنے سوائم کی تیچنگز میں ایک موڈل ایک اُدھاہرن دیا تھا اور وہ اُدھاہرن میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پرابو کی جو چار جیونیاں ہیں جس میں سے پہلی جیونی مطی نامک بیکتی نے لکھی تھی مطی نامک پستک کے چھٹوے دھیائے میں پرابو نے سوائم جو موڈل جو نمونہ دیا تھا وہ نمونہ ہم دیکھتے ہیں مطی ریچل سوسمان چار کے چھٹوے دھیائے کے نووے پت سے ہم دیکھتے ہیں نووے پت میں ہم دیکھتے ہیں تم اس ریتی سے پرارتھنا کیا کرو ہے ہمارے پتا آپ جو آسمان میں ہیں آپ کا نام پویتر مانا جائے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پرارتھنا یہاں لکھی ہوئی ہے اس کو ہم رٹ کے ہر دن دوہرائے کریں جی نہیں مسیحی وشواس کی ایک وشیشتہ ہے کہ یہاں کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرارتھنا یاد کر کے رٹ کے کوئی پرابو کے سامنے رٹی رٹائی ہوئی پرارتھنا کا اچھا رٹ نہیں کرتا ہے جس طرح سے بچے جب ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو ماں باپ سے ان کے من میں جو بات آتی ہیں وہ جا کر سیدھے سیدھے ماں باپ کو بتاتے ہیں رٹی رٹائی باتیں جا کر ماں باپ سے تھوڑی کوئی بولتا ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ڈیڈ نوکری کے بعد گھر آئے اور بیٹا لکھ کے لے جاکے ڈیڈی کے سامنے پڑھ کے سناتا ہے کہ ہے میرے پتا جی آج دن بر آپ بہت آفیس میں تھے تھک گئے ہیں گھر واپس آئے ہیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے میں گھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں جدی آپ کا بچے اس طرح سے کرے تو آپ کو لگے گا کہ جرور بچے کو منووی اگیانے کو دکھانا چاہیے کیونکہ بچے اس طرح سے تھوڑی ڈیڈی سے بولتا ہے جب ڈیڈی گھر آتے ہیں تو بچوں ڈیڈی آگے ڈیڈی آگے ڈیڈی آگے اس طرح سے بولتا ہے ممی جب بجار جا کے آتی ہے تو ممی چھپا چھپا کے کچھ چوکلیٹ وغیرہ کھریک کے لاتی ہے اور چھپا کر رکھتی ہے یہ بچہ جانتا ہے اور اس لئے جیسے ہی ممی آتی ہے تو بچوں ممی آگے ممی آگے ممی کیا لائے ہے ہمارے لئے رٹے رٹائے واقعی تھوڑی بولتے ہیں اسی طرح سے آتمک جیون میں ہم جو پربو کے بچے ہیں جب پربو سے بات کرتے ہیں وارتال آپ کرتے ہیں تب رٹے رٹائے ہوئے شبدوں کو دوہرہ کر پرارتھنا نہیں کرتے نہ ہی پربو چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ان سے پرارتھنا کریں بلکہ پربو چاہتے ہیں کہ جس طرح سے میں اور آپ بچے تھے تب ہم نے جس طرح سے اپنے ممی ڈائڈی سے اپنے ماں باپ سے بات چھت شروع کی اسی طرح سے ہم اپنے جیون میں پربو کے ساتھ بات چھت کریں کب کریں ارے بچے کے لیے ماں باپ کے ساتھ بات چھت کے لیے کوئی سمیں نردھاریت ہوتا ہے کیا کہ صبح چھ بجے سے لے کر چھ دس تک مجھ سے بات کرو گے ایسا کوئی پتا کرتا ہے کہ ایسی کوئی ماں کرتی ہے کیا جی نہیں بچہ کسی بھی سمیں ڈائڈی سے جا کر بات کر سکتا ہے میرے ساتھ ایک پریشانی تھی ابھی بھی ہے کہ میں کسی کام کو کرنے میں لگا ہوں مان لیجے میں کچھ لکھ رہا ہوں اور میرے بگل میں آکے مان لیجے بچہ کچھ بولتا ہے تو جانے ان جانے میں ہاں ہاں ہوں ہوں کر دیتا ہوں جبکہ میرا پورا دھیان یہاں ہے اس لئے بچوں کو یہ بات ویشیش روپ سے بتائی گئی تھی ایکچولی بچے کو کیا پہلے بات میری وائف کو بتائی گئی تھی شادی ہوئی تو میرے ڈائڈی نے اس کو بتایا کہ دیکھو تمہارے پتی کی ایک ویشیشتہ ہے کوئی کاری کرتے ہیں تو اس میں ڈوب جاتے ہیں ان کے بگل میں جا کے تم کچھ بھی بولو تو وہاں کر دیں گے لیکن انہوں نے سنا نہیں اس لئے پہلے ان کو بلا کر ان کا دھیان کی نیک شرط جا کے جرہاں ڈائڈی کے بگل میں کھڑے ہو کر دیکھ لینا اور یا دی تم کو لگتا ہے کہ اس سمیہ ڈائڈی کا دھیان بٹائے جا سکتا ہے تو ڈائڈی کو بلانا اور ان سے پوچھنا ڈائڈی میری بات آپ سن رہے ہیں کیا اور جب اپنے کام سے ڈائڈی اس میں سے نکل کر تم سے کہے ہاں ہاں بولو بیٹے یا بولو بٹیا تم کیا بولنا چاہتی ہو تب ڈائڈی سے بات کرنا یہ پرتیبند تو اس لیے لگایا گیا تھا کیونکہ وہ میری عادت ایسی ہے کہ میں کوئی کاری کرتا ہوں تو بگل میں جو ہوتا ہے وہ مجھ کو دیکھتا نہیں ہے لیکن اسے ایک پرتیبند کے علاوہ سمیں کی کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی بچوں کے اوپر بچے کبھی بھی کسی بھی سمیں دوڑ کر میرے کمرے میں آ سکتے تھے میرے کمرے میں جی ہاں میں اپنے پڑھنے کے لئے کمرہ بنا رکھا ہے وہاں بیٹھ کر کافی کچھ کرتا تھا لیکن اس کے دروازے پہ کبھی تالہ نہیں لگتا تھا دروازے کبھی اندر سے بند نہیں ہوتا تھا بچے کبھی بھی کسی سمیں دوڑ کر آ سکتے تھے پرارتھنا کے بارے میں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں اور آپ پربو کے بچے ہیں پربو نے مجھے اور آپ کو شاشوت جیون دیا ہے اور پربو یہ چاہتے ہیں کہ جیون کے پرتی ایک دن شاشوت کال تک شاشوت means جو کبھی سماپت نہیں ہونے والا شاشوت کال تک ہم پربو کے ساتھ بات چت کرے وارت الاب کرے سنگتی میں رہے اور اس کار پرارتھنا کا کوئی سمیے نہیں ہے ہم کسی بھی سمیے پربو کو بلا سکتے ہیں اور ہمارے جیون میں یہ عادت پڑ جانی چاہیے کہ جیون کے ہر چھن ہم پربو کو یاد کرے یاد آپ بس کے لئے کھڑے ہیں تو کم سے کم ایک تو اس طرح سے پربو کے ساتھ بات چیت کا کوئی سمیے نہیں کوئی پرتبن نہیں ہر سمیے بات کرنا چاہے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلیو بھی ہے ہر گھر میں ایسا سمیے بھی آتا ہے جب ہم ماں باپ کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر الگ سے بات کرتے ہوتا ہے سامان ی تیا جنرل سب گھروں میں کھانے کے سمیے سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں دو پر کو شاید فادر نوکری پہ ہو تو وہ گھر نہ ہو لیکن کئی بار صبح سب ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر شام کو ایک کہانی سنائے کرتا تھا تو اس لئے کھان پان کے بعد اگلا آدھا گھنٹہ کہانی سنائنے میں بھی بیٹھ جاتا وہ ایک وشیش سمیہ ہوتا تھا جب بچوں کے ساتھ بتاتے تھے اسی طرح میرے اور آپ کے جیون میں ہر چھن پربو سے ہمیں بات کرنی چاہیے اس کوئی بات ہم کو ڈسٹر نہ کرے ایسا سمیہ ہو جب ہم پربو کے ساتھ انترنگ دل کھول کر چرچہ کر سکے جہاں ہم ان کو بتا سکے کہ پربو آج دن پر میرے جیون میں آپ نے فلانے فلانے انگرہ دیئے اور میرے جیون میں فلانی فلانی سمسیہ آئیں اس کا کوئی میں فر سے آپ دلانا چاہتا لکھ کے ریٹی ریٹائی پرارتنہ نہیں ہے جس طرح سے میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں پربو کے ساتھ آپ کی روپ میں بات کرنی ہے جس میں پہلی بات جو پربو ایشو نے کہی وہ یہ ہے کہ میرے پتا سورپ میں پوری ہوتی ہے ویسے ہی پرتوی پر ہو مطلب جب ہم پربو سے پرارتھنا کرنا آرم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ مان لینے چاہیے کہ پربو سروش اکتی مان ہے اور سارے ویشو کے مالک ہے اور اس پرتوی پر پربو کی اچھا کے انسار ہی سب کچھ ہونے چاہیے کیوں ہماری پرارتھنا میں یہ پہلا حصہ ہونے چاہیے اس لیے کہ پرتوی پر جب ہم ماباپ سے بات کرتے ہیں تو ماباپ ہمارے سامنے بیٹھے رہتے ہیں ہم کو دکھتے ہیں اور اس کاری انسے بات کرتے سمیں بار بار یہ کہنے کی بات کرتے ہیں تب اپنے آپ کو سمرن دلانے ضروری ہے کہ اس سنسار کے سرشتہ جو عدری پر بات کر رہے ہیں یہ سارا سنسار ان کی سرشتی ہے اور اس سنسار میں جو کچھ پتہ تک پر بیٹھا ہلتا نہیں ہے اور اس لیے پہلے یہ ہم اس بات کو مان لے ایسے ہی پرتفی پر بھی پورن ہو جب ہم یہ بات پربو کے سامنے مان لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا من اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ پربو کیا ہے اس بات کو مان لے اور پربو ہم سے کیا امید کرتے ہیں اس کے انسار ہم اپنا جیون نے اس انسار کی سوشتی کی ہے اس انسار میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ ساب آپ کی اچھا کے انسار ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں میرے جیون میں بھی آپ کی اچھا ہونا چاہیے یہ دوسرا حصہ ہمارے دن بر کی روٹی آج ہم کو دی جی اس سے ایک بات تو کلیر ہے کہ یہ پرارتھنا صبح ہو رہی ہے پربو نے ہم کو پرارتھنا کے لیے جو نمونہ دیا اس سے ایک بات سپشت ہے کہ دن بر کے سارے کاریوں کو کرنے کی ہے پربو آج دن بر کی روٹی ہمیں دی جی تو یہاں صرف روٹی کی بات ہو رہی ہے جی نہیں روٹی کے ساتھ اور بہت ساری چیز جوڑی ہے جب منش محنت کرتا ہے روٹی کے لیے تو اس کے ساتھ روٹی کپڑا مکان سب کچھ جڑا ہوا ہے آج پربو کی وانی یہاں جو لوگ سن رہے ہیں ان میں سے کافی سارے لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے بچے پتنیوں کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے چاچا تاو نانا ماما سب کو چھوڑ کر اپنے گاؤں کو چھوڑ کر ہجاروں کلومیٹر دور کیوں آ کر رہ رہے ہیں ہندی میں کہا جائے تو ایک پاپی پیٹ کے کارن ایکشلی پیٹ نہیں ہے منش ہے جو پاپی ہے ٹھیک ہے لیکن ہندی میں اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ ہم کو بہت چیزوں کے لیے مجبور کر دیتا ہے اس پیٹ کے کارن ہم یہاں آئے ہیں لیکن یہ پیٹ کے کارن آئے ہیں اور صرف یہ اس سے آپ کی بھوک میٹ جائے تو کیرل آ کر نوکری کرنے کا ادیش پورا ہو جائے گا کیا جی نہیں بھوجن کے ساتھ ساتھ آپ کو وستر چاہیے رہنے کے لیے جگہ چاہیے اور اتنا ایکسٹر آردھنا کرتے ہیں تب سب سے پہلے یہ مانیں کی پربو کیا ہے اس کے بعد پربو کے سامنے کھل کر بتائیں کہ پربو میری ضرورتیں فلانی فلانی ہیں آج دنبر کی روٹی ہم کو دیجئے کا مطلب ہے پربو میری جتنی ضرورتیں ہیں روٹی سے آرم ہو کر اور بھی بہت ساری ضرورت پربو صرف آپ کی دیا سے یہ باتیں مجھے مجھے مل سکتی ہیں اور اس لئے آج مجھے پردان کیجئے اس کے بعد ہماری کچھ جمہ داریاں ہیں ان جمہ داریوں کے بارے میں بھی ہمیں پراثنہ کرنی ہیں آگے لکھا ہے جس پرکار ہم نے اپنے اپرادیوں کو ٹھما کیا ہے ویسے ہی آپ بھی ہمارے اپرادوں کو ٹھما کریں جب منش سنسار میں دن پرتی دن نوکری کرتا ہے سماج میں رہتا ہے چار لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جہاں لوگ ہمارا برا کرتے ہیں آپ کہیں گے کہ شاستری سر آپ تو ایک آتنک فگر ہیں پرچارک ہیں آپ کی بھی برائی کرتا ہے ارے کیسی بات کرتے ہو اس سنسار میں ایسا کوئی ویکتی نہیں ہے جس دوسرے لوگ برائی نہ کرے even اس سنسار کے سرشتہ سنسار کے مکتد آتا پربو یشو جب اس سنسار میں پدھارے تھے ساڑھے تین سال کا ان کا سیوہ کال تھا جم کر لوگ نے ان کی برائی کی تھی پربو نے ایک بار ٹوکا بھی تھا کہ ارے تم لوگ صرف برائی کرنا جانتے ہو کیا میں آنے والا ہوں اس کی گھوش نہ کرنے کے لیے یوہنہ نام کا ویکتی آیا وہ اپواس کرتا تھا اور تم لوگ نے کہا کہ اس میں پری تھے میں آیا میں جم کر تم لوگ کے ساتھ خان پان کرتا ہوں تم کہتے ہو کہ میں پیٹوں منش کی عادت ہے جب سنسار میں پدھارے تو منش نے ان کی گرائی کی ارے یہ چھوڑی جب انیائے کے ساتھ پربو ایشو کو سولی پر ٹان دیا تب بھی لوگ وہاں کھڑے ہو کر کہ تم تو اپنے آپ کو مکتی دات کہتے تھے نا کتنا ان کا اپہاس کیا تو اس لیے جب لوگوں نے سنسار کے مکتی دات کی ٹپنی کی نکتا چینی کی اپمان کیا تو میرے اور آپ کا اپمان میرے اور آپ کے ساتھ دھوکھا جیون میں ضرور ہوگا لیکن جب ہمارے ساتھ دھوکھا ہوتا ہے جب ہماری برائی ہوتی ہے تب پربو ایشو کی ایک سمتان کا پربو کے بچے کا دیوہار سنسار نے کہے پربو پربو نے کہا سیکن پوائنٹ تیسرا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے ہم نے اپنے اپرادوں کو چھما کیا ہے پربو آپ کہہ سکتے ہیں کیا مان لیجیے آج تک آپ کو یہ بات نہیں معلوم کی تو آج معلوم ہو گئی ہے کہ اور آج رات کو جب آپ پربو کی اپستیتی میں جا کر پربو سے پرارت نہ کریں گے تو پرارت نہ سے پہلے آپ کے ساتھ جس نے بھی جو بھی برائی کی ہے ان ساری برائیوں کو چھما کر دیجے تب آپ پربو سے کہ پربو پرارت نہ کرنے سے پہلے میرے جتنے اپرادی تھے جنہوں نے میرے میرے برد اپراد کیا میں ان سب کو چھما کر کے آپ کی اپستیتی میں آیا ہوں اور پربو میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں میرے جیون میں بہت ساری غلطیا ہیں پربو جس طرح سے میں نے ان کو چھما کیا دنیا کے سرشتہ مالک مجھے بھی چھما کر دیجئے آپ سب جانتے ہیں پریشر کوکر میں جب کھانا پکایا جاتا ہے تو اس میں سے بھاپ نکلتی ہے اس بھاپ کو بند کر دیجئے جانے کا راستہ بند کر دیجئے کیا ہوگا پریشر کوکر فٹ جائے گا فٹے نہیں اس کے لئے اس میں لیکن ایک راستہ ہوتا ہے اس میں جو ربر کا جو گاسکت ہوتا ہے اس میں ایک وشش ویوستہ ہوتی ہے کچھ میں تو وہ اگدم سے باہر کو نکل آتا ہے بھاپ وہاں سے نکل جاتی ہے یہ دی وہ بھی فیل ہو گیا تو پریشر کو کر کے ڈھککن کے اوپر الیومینیم کا جرا سا سیلنڈر ہو جاتا ہے وہ پیغل جاتا ہے کیوں یدی پریشر کو کر میں سے بھاپ ریلیز نہ ہو تو پریشر کو کر فٹ جاتا ہے اسی طرح سے پریے بھائیوں اور بہنوں یدی ہمارے ویرود جو لوگ اپرات کرتے ہیں ان کو ہم چھما نہ کریں تو جیسے پریشر کو کر فٹ جاتا ہے ویسے ہمارا جیون فٹ کر برباد ہو جائے گا اس لئے پربو نے کہا میرے پاس پرارت نا کے لئے آؤ اس کے پہلے تمہارے مند میں جتنی کڑوا ہٹ ہے میرے بچے اس کو چھوڑ دے اس کو ریلیز کر دے بھاپ کے سامان اس کو باہر چھوڑ دے ہم سب اس بات بچائیے پرارت نا میں یہ بات بھی ضرور ہونی چاہیے ایسا کون ویکتی ہے جس کی جیون میں کبھی پریشہ نہیں آتی ہے ارے نوکری میں ہی کتنی پرکار کی پریشہ آتی ہیں میں جب پہلی پہلی بار MSC کر پہلی پہلی بار teaching میں گیا تو ہمارے پرنسیپال نے کہ ادھر آؤ یہ بچہ ہے یہ میرے لنگوٹیا یار کا بچہ ہے یہ اس کا exam paper ہے یہ fail ہوگی اس کو جنب پاس کر دی میں نے پلٹ کے دیکھا دل دھنک رہ کے اس نے کچھ لکھا ہی نہیں تھا میں پاس کیسے کروں 33% mark میں پاس ہوتا ہے اس نے تو 3% بھی نہیں لکھا میں نے ان کے پیر پکڑ لیا مطلب جا کے پیر نہیں پکڑ لیا کہ سر میں نیا آیا ہوں میں نے ابھی تک syllabus نہیں دیکھا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم ہے میں نے ان سے یہ نہیں بولا کہ آپ کا ساتھی ہے دیکھ تو جب آپ ہی نمبر دی 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 بس میں نے ان سے request کیا انہیں نے کسی اور کو سوپ دیا پربو کی ایک سنتان ہونے کے کاریڈ جس بچے نے کوپی میں کچھ بھی نہیں لکھا ہے اس کو 35% 33% mark میں کیسے دے سکتا ہوں کل آپ نوکری میں جائیں گے آپ کا مالک بلا کر آپ سے کہے گا ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو آپ کسی بھی پیشے میں کیوں نہ ہو پریٹشا آئے گی آپ کہیں شاستری سر آپ بج گئے اب تو آپ پرچارک ہیں اور اب آپ کے سامنے پرچارک کے سامنے زیادہ میں نے آپ کے اوپر بہت احسان کیے ہیں اب ایک احسان واپس یہ سن کے ہی میری چھاتی دک کرنے لگتی ہے کی کیا احسان کرنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکا ہے اس نے بچی سے پریم کر لیا ہے ان کی شادی ہونی ہے اور کانون کے انصار اس بچی کے عمر اتنی ہونی چاہیے اب اتنی عمر ہوئی نہیں ہے آپ جرہ آنکھ میچ کے ان کی شادی کروا دیجئے اب آنکھ کیا میچ ہے جب ہم کو معلوم ہے کہ اس بچی کی عمر نہیں ہوئی ہے تو ہم اس بچی کے سامنے جھوٹے بنتے ہیں سب کے سامنے جھوٹے بنتے ہیں اور سرشتہ کے سامنے جھوٹے بنتے ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ایسا کوئی پیشہ نہیں ہے جہاں آپ کے سامنے پریشہ نہ ہے ہر پیشے میں پریشہ آتی ہے اور اس لئے ہر دن پربو سے ہماری یاچنا یہ ہونی چاہیے کہ پربو مدد کیجئے مجھے پریشہ پربو کئی بار پریشہ بھیجتے ہیں جیسے ہم دانیل کی کہانی میں دیکھتے ہیں دانیل کی اتیاس میں دیکھتے ہیں شدرک میشہ کبید نگو کے اتیاس میں دیکھتے ہیں اس لئے آگے لکھا ہے برائی سے بچائی مطلب پریشہ آگئی تو بھی ہے پربو کچھ بچا کیجئے جسے کہ میں اس سے بچ کر نکل سکوں اس کے بعد ایک statement ہے وہ statement ہم کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے راج پراکرم مہیمہ آپ کی ہے پراکرم آپ کی ہے کہ کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ آپ سروے سروہ ہیں سروے شکتیمان ہیں اور اس لئے پربو میری مدد کیجئے میری پریے بھائیوں اور میری پریے بہنوں آپ میں سے کئی لوگ نے ابھی حال ہی میں پربو مکتی داتا کے روپ میں گرہن کیا ہے آپ کے جیون میں پربو سے نیمیت روپ سے پرارت نہ ہونی چاہیے دن کے چوبیس گھنٹے ہے پربو کہہ کہ آپ کو ہر کاری کرنا چاہیے اس کے علاوہ روچ سبح شاہ پربو سے پرارت نہ کرنی چاہے جس طرح سے بچہ ڈیڈی ممی سے بات کرنے کے لئے آتر رہتا ہے اور جب ڈیڈی خرا جاتے ہے تو بچہ جس طرح ڈیڈی آگئے 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 اس طرح سے پربو سے بات کرنے کے لئے ہمیں اپنی جیون میں آتر رہنا چاہیے جس سے کہ ہم صبح شام پربو سے بات کریں دل کھول کر پربو کے سامنے رکھیں دوسروں کو چھما کریں جرورتوں کو پردان کرنے کے لئے پربو سے یاچ نہ کریں اور پریشہ اور گرائی سے بچنے کے لئے بچانے کے لئے پربو سے پرارت نہ کریں اور یدی فس گئے تو ان گرائی وں منشی روپ میں اس سنسار میں کس لئے پدھارے تھے مجھے اور آپ کو ایک نیا جیون دینے کے لئے آپ میں سے کئی لوگ نے آج سے تھی نفتے پہلے وہاں کھڑے ہو کر مجھے بات بتائی تھی کہ آپ کو اس نئی جیون کی نہیں کی اس لئے کہ پربو کو مقتد آتا کے روپ میں گرنٹ کرنا اپنی اچھا سے ہونے چاہیے جو اور جبردستی سے نہیں آج پربو کے دیا ہے کہ اس طرح سے ایک اور موقع ملا ہے ہم جتنے لوگ یہاں اس سبھا میں یہ باتیں آپ کو بتانے کے لئے ہمیشہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر دھائی ہجار کلومیٹر دور پربو کی سیوہ کے لئے گئے ہیں اس کارن ہم کو یقین ہے کہ آپ اس پربو سے پریم کرتے ہیں اور اس پربو کے سندیش کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے کوئی بھی قیمت چکانے کے لئے تیار ہے میں اس سندیش کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل دیستار سے جاننا چاہتا ہوں میری مدد کریں پربو سے اس نئے جیون کو پاکر کی آج یہ سوڑ کے باہر پیر رکھیں ایسی میری آج نا ہے سندیش سننے کے لئے جتنے لوگ آئے ست سنگ کے لئے جتنے لوگ آئے ان سب کا میں آبھار مانتا ہوں پربو آپ کی سب کی مدد کرے جائے مسیح کے اب ہائی بھر نماز آکھے اس سابا کو سامان کریں آئیے ہم ہمارے سنسٹی کرتا پیتا پرمی سر سے دعا مانگتے ہیں ہی ہمارے سر کے پیتا آپ کا کرونا دیا مہان ہے پربو آپ سب سکتی مان ہے آنا دی کال سنن کال پرمی سر ہے پربو آپ کو جاننے کے لئے پربو ہم سب یہاں پر اکٹھتے ہوئے ہیں پربو اسے ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ آج آپ کے اپنے داسوں کے موک سے پربو ہم پیتا کے طور سے اور بچے کے طور سے ہم کیسے آپ سے بیوہر کریں گے پراتھنا کریں گے آپ سے بینتی کریں گے بچن کو ہم سنا پربو اب ہمارے سرگی پیتا ہے پربو جو ہمارے آتما پران اور سریر کو بنانے والا پرنی سر آپ کو دھنوا دیتے ہیں آپ کا ستے بچن جو ہمیں دیا ہے پربو ادھرتی میں اس کو ہم بسواص کر کے اپنے جیون میں آپ کو ادھی کاش سے جاننے کو پائیں گے اور آپ کے نکٹ قطعہ میں آ پائیں گے اس پر کر ہمیں انگر پران کریں پربو آج جو بھائی بہن لوگ جو آ نہیں پائے ہیں پربو ان کے جیون میں ہمیں انگر پدان کریں پربو تاکہ آپ کے نکٹ میں آگلے ہفتہ میں آسکے پربو آپ کو سارے مہیمہ آدھر پرسنس دیتے ہوئے آپ کے پودھر پربو اس ناسی نام سے دعا مانگتے ہیں آمین